اور فائنلی دوستو ہماری یہ والی مرگی جو ہے نا کڑک ہو چکی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ نے اپنے نیچی انڈے کا دیا اور آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح آپ نے اس کو کڑک کر بٹھانا ہے ایسے نہیں بٹھانا یہ دیکھیں انڈے بٹھ رہے ہیں ایسے کچھ انڈوں کو ہیٹ ملے گی کچھ کو نہیں ملے گی خراب ہو جائیں گے آج میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا کس طرح آپ نے نا مرگی کو کڑک کر بٹھانا ہے اسلام علیکم ویڈیو کو امیر کتا ہوں سو دوست خیریت ہوں گے دوستو آج کے ویلوگ میں ہم دیکھیں گے کہ کڑک مرگی کو کس طرح انڈوں پر بٹھایا جاتا ہے کیسے آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کے مرگی کڑک ہوئی ہے کہ ابھی نہیں ہوئی تو آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے دوستو آپ نے دیکھنا ہے جو اس کی مرگی اپنا کڑک ہوئی ہے اس کا چیک کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ آپ نے دو یا تین انڈے اس کے نیچے رکھ دینے ہیں اور پھر بعد میں دیکھنا کہ یہ اس کے اوپر بیٹھی رہتی ہے کہ نہیں بیٹھی جاتی ہے جب تک یہ اس کے اوپر مکمل طور پر بیٹھی نہ نہ رہے جہاں اگر یہ اٹھ کر چلی جاتی ہے تو یہ ابھی مکمل کڑک نہیں ہوئی اگر یہ مکمل کڑک ہوئی ہو تو پھر یہ اپنے انڈوں سے نہیں اٹھتی جب پانی یا دانہ آپ ڈالیں گے نا بس اسی وقت یہ اٹھیں گی باقی یہ بیٹھی رہیں گی اس لیے دوستو آپ نے یہ چیک کر لینا ہے ایک یا دو دن لگیں گے مکمل کڑک ہونے بات ٹھیک ہے دوستو آپ نے جو انڈے رکھنے ہیں انڈے کیسے رکھنے ہیں سب سے پہلے آپ نے اوڑی لے لینی ہے ٹھیک ہے یہ ہوتا ہے بوسا ہوتا ہے گندم کا جو بوسا ہوتا ہے یہ وہ لے لینا آپ نے بہت آسانی کے ساتھ یہ آپ کو مل جائے گا مارکٹ کو بھی مل جائے گا ویسے بھی یہ ویلیج میں اگر آپ گاؤں میں رہتے ہیں تو پھر تو آپ کو پتا ہوگا اس کے بارے میں ٹھیک ہے تو آپ نے نا سائٹوں پر انڈے ضرور لگانی ہے انڈے لگا کر اس کے اوپر رکھنے میں آپ کو دکھاتا ہوں کس طرح آپ نے رکھنا ہے یہ دیکھیں دوستو یہ والا اصل طریقہ آپ نے نیچے بوسا رکھنا ہے سائٹوں پر انٹے لگا دنی ہے اور یہ انڈے اس طرح رکھتے ہیں ٹھیک ہے اس کے اوپر پھر آپ نے مرگی کو بٹھانا ہے یہ خود ہی دوستو جا کر بیٹھ جائے گی جب دیکھے گی اپنے انڈوں کو تو خود ہی یہ دیکھیں جا کر بیٹھ جائے گی یہ دیکھنا بھی اور یہ اپنے انڈوں کو کور بھی اچھی طرح کر لے گی کیونکہ یہ مکمل طور پر کڑک ہو چکی ہے اگر یہ کڑک نہ ہوتی تو دوستو اس نے بیٹھنا ہی نہیں تھا یہ دیکھیں جب مکمل آپ نے انڈوں کو نیچے رکھ لے گی اور ایک مرگی کے نیچے تقریبا دوستو چودہ یا پندرہ انڈے ہی رکھنے چاہیے زیادہ انڈے بھی رکھنے نہیں چاہیے پھر کیونکہ دوستو جو باہر آیا جاتی ہیں جیسے کہ وہ دیکھیں کہ انڈہ باہر پڑا ہوا ہے ایسے یہ خراب ہو جاتے ہیں لیکن جو آپ کی بڑی مرگی ہے اس کے نیچے آپ بیس بھی انڈے رکھ سکتے ہیں یہ بڑی والی مرگی ہے اس کے نیچے آپ بیس بھی انڈے رکھ سکتے ہیں لیکن ہم نے صرف تیرہ یا چودہ انڈے رکھیں یہ دیکھیں کہ خود دیا اپنا گرمیش ہو زیادہ اپنے انڈوں کو دے رہی ہے تو اس طرح دوستو آپ نے اپنی مرگی کو ضرور یہ والا عمل ضرور کرنا ہے اس کی وجہ سے آپ کے انڈے خراب بھی نہیں ہوں گے اور مرگی بھی آسانی کے ساتھ اپنا بچے نکال پائے گی اور دوسرے نیمبر پر دوستو جب آپ کی مرگی انڈوں پر بیٹھ جائے تو آپ نے دن میں کتنی بارین کو نکالنا ہوتا ہے دن میں دوستو صرف آپ ایک مرتبہ نکالیں اگر سردی ہے تو ایک مرتبہ نکالیں گرمی ہے تو دو مرتبہ نکالیں گرمی میں دو مرتبہ اس لیے نکالیں کیونکہ دوستو انڈوں پر بیٹھ ہوتی ہے ہیڈ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے تو اس لیے نا اس کو پیاس وغیرہ لگ سکتی ہے اس لیے آپ نے دو مرتبہ ضرور اس کو اٹھانا ہے کچھ مرگی ہوتی ہیں وہ خود دی آگا پانی بغیرہ پی لیتی ہیں اس لیے دوستو میں نے اس کے لیے پانی رکھا ہوا ہے یہ خود ہی آگر پی لیتی ہے لیکن کچھ مرگیاں بیٹھی رہتی ہیں وہ اٹھتی نہیں ہے ان کو اٹھانا ہی پڑتا ہے تو ان کے لیے آپ نے دن میں دو مرچ باز کو دانا پانی ضرور ڈال لیں مرگی پٹھانے کے دوستو بہت سے طریقے ہیں لیکن یہ والا سیمپل طریقہ اور پر فیکٹ بھی ہے اس کے نیچے آپ جتنے اندیں انشاءاللہ رکھیں امید ہے کہ پھول بچے اس کے اندر سے نکلیں گے اس کے بعد دوستو آتے ہیں اپنے اس والے پیر کی طرف یہ دیکھیں ان کو یہ ہے کہ دوستو باہر چھوڑا جائے لیکن ابھی ان کو باہر نہیں چھوڑنا ہے ان کے نیچے بھی ہم نہیں ہے ٹوڑی بغیرہ جو ہے نا یہ بکھیر دیتے ہیں یہ رکھیں کہ ڈار رہے ہیں اور دونوں ماشاءاللہ بلیک ہیں اور ان کے بچے بھی بہت زیادہ خوبصورت ہوں گے اور دوستو یہ والی مرگی دیکھیں کدر جا کر بیٹھی ہویا اکیلی بیٹھی ہویا دوسری سب مرگیاں نیچے بھی بھی اور یہ والی جو مرگیاں یہ والی مرگی یہ بہت ہی جارہ پیاری ہے اور ابھی سے ہی انڈے دینا شروع ہو جاتی ہے ماشاءاللہ دوستو یہ ہاتھ پہیں بھی آ جاتی ہے یہ تھوڑا سا ڈار رہی ہے لیکن یہ دیکھنا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ہاتھ میں بھی آ جاتی ہے یہ ڈرتی نہیں ہے دوسری مرگیاں جو ہیں وہ ڈرتی ہیں لیکن یہ تھوڑی سی ہینٹیم ہے ماشاءاللہ دوستو ہمارے جو یہ والی چکورے ہیں یہ بھی بہت جلزنا اپنا انڈے دینا شروع ہو جائیں گی یہ دیکھنا یہ دوستو فل اپنا انڈوں گر آ چکی ہیں لیکن دوستو تھوڑے دن کے بعد یہ خود ہی اپنی جگہ تلاش کریں گی اور ان کے بارے میں میں ڈیٹیل کے ساتھ ویڈیو بناوں گا کہ کس طرح آپ نے ان سے انڈے لینے ہیں یہ والی دوستو چھڑی جو ہوتی ہے جو چھان ہوتا ہے لسی کے اندر سے نکلتا ہے یہ والا یہ ہمارے چکس بہت ہی زیادہ شوک کے ساتھ کھاتے ہیں اور ان کے لیے بہت ہی مفید ہوتے ہیں جو جن کی ہڈی نکلی ہوتی ہے ان کے لیے تو بہت زیادہ مفید ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنے شوک کے ساتھ کھا رہے ہیں اور آپ بھی اپنے چکس کو یہ روزانہ ڈالا کریں اگر آپ لسی وغیرہ بناتے ہیں تو پھر تو آپ کے گھر میں نکلتی ہوگی یہ دوستو آپ نے یہ ضرور نہ ان کو ڈالنا کرنا ہے وجہ یہ یہ کہ یہ ان کے لیے بہت ہی زیادہ بہتر ہے تو یہ رہا دوستو آئی کا چھوٹا بھی لوگ اگر آپ کو ولوگ پساند آئے تو چینل کو سسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں شکریہ